کہہ دیں عشق مسیبت ہے کیا کریں پر ہماری ضرورت ہے کیا کریں اور ہم اس سے بچ کے چلنا چاہتے ہیں مگر وہ خوبصورت ہے کیا کریں خاتنز رات آپ ہیں آپ کے لاف کوچ راول مارکن کے ساتھ this is the purra show and today we have someone with us جو بہت اچھی دکھتی بھی ہیں بہت اچھی لکھتی بھی ہیں چی ہاں we have with us فروزہ خان اکا خانزادی welcome thank you so much for having me so how should i address you as فروزہ خان اور خانزادی you can call me فروزہ خانزادی کیزی so خانزادی this name i think میں نے تھوڑی بہت research کی مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلم راجپوتس ہوتے ہیں خانزادی جو یہ سرنیم ہے so did you actually know about this جب آپ نے اپنا یہ نام رکھا تھا مجھے وہ تو نہیں پتہ تھا لیکن ہاں مجھے اتنا پتہ ہے کہ my father is پتھان پختون افغانستانی افغانی so وہاں پہ جیسے نام کے آگے ہوتا ہے خانزادی یا خانزادی جیسے کہ مسٹر شری شریمان خانزادی so خانزادی you know this na your name is not actually your name it's a statement it's a swag in itself so where you come from your name is your name کہ میں ایک آزاد پانچی ہوں تو اس لئے میں نے اپنے نام کے پیچھے ہی آزادی لگا ریا تو خانزادی wonderful you've done a lot of hustle during hustle too but big boss was actually the platform جہاں سے آپ کا اسلی hustle شروع ہے نا actually hustle میں میں نے struggle کیا تھا اور big boss میں میں نے hustle کیا so if you have to choose one between big boss and hustle اب کسے چھنیں گی which was more challenging which was more struggling hustling زیادہ challenging hustle پہ تھا کیونکی hustle پہ مجھے بھی نہیں پتا میرا سیلیکشن کیسے ہو گیا because i was not prepared میں اسی گئی تھی بس دو ہی گانے تھے میرے پاس اور آگے کیا گرنا ہے مجھے وہ نہیں پتا تھا تو اس لئے میں آگے بھی نہیں بڑھ پائی تو اس لئے میں آگے بھی نہیں بڑھ پائی تو اس لئے میں was not confident enough for that show پر big boss میں جو میری personality ہے مجھے خود پہ پھروسہ تھا پر اتنا بھی نہیں تھا جو دھمال میں نے big boss میں مچایا ہے اور میں بولتی ہوں جو سچ ہے تو مجھے اس لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ confident تھی اور حسل پہ میں نے تھوڑا سا struggle کیا حسل پہ مجھے اپس بیگ پلاتفورم وہاں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کمپٹیشن تھا اور وہاں پہ بہت راو بھی تھی تو آپ بہت راو بھی تھی تو آپ مجھے تجاث جائیں اب مجھے وлей خود مل چکا ایک سچ جائیں پہ آنے جب میرا سلیکشن ہوا جب میں وہاں پہ گئی اور جب باقی جتنے بھی ریپرز تھے ان کے ساتھ میں میں نے فریسٹائل کیا تھا وہ سب تو نہیں دکھا کیونکہ وہ آف سکرین تھا ہم سب ہوتیل پہ تھے ایک ساتھ تو روز ہم جامنگ کرتے تھے مستی کرتے تھے فریسٹائل کرتے تھے پڑا ہپ ہاپ مطلب ٹھیک ہے اور ہم صرف تین لڑکی آئی تھے اور باقی سارے لڑکے تو ان دو لڑکیوں میں شاید اتنا کونفیدنس نہیں تھا کہ وہ جا کے لڑکوں کے بیچ میں فریسٹائل کرے لیکن میں نے کیا کیونکہ میں بچپن سے ہی جو میرے فرینز ہوتے تھے سب لڑکے ہی ہوتے تھے میں ٹوم بوئی جیسی تھی تو مجھے عادت ہے اور اس لئے مطلب مجھے ڈر نہیں لگا میں بھی فریسٹائل کرنے لگ گئی سب کے ساتھ اور میں اچھے سے کرنے بھی لگ گئی مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں کر پاؤں گی تو ہسل سے کون سی کچھ ایسی چیزیں جو آپ بیگ باوس لے کے گئی تھی اور آپ کے بہت کام بھی آئی ریپر والی پہچان اور اس ایسے سے مطلب ہم جو عام بھاشا میں جب بات کرتے ہیں تو سارے بولتے ہیں آپ کو پتا ہے جو بیگ باوس ہے وہ سکرپٹیڈ ہے so because you you have been a part of بیگ باوس so اس بات میں کتنی سچا ہی اور کتنا چھوٹ ہے نہیں بلکل بھی بلکل چھوٹ ہے کیونکہ بگ باوس مجھے بھی لگتا تھا پہلے کہ سکرپٹیڈ ہے لیکن نہیں ہے وہاں پہ سب کچھ امیجیئٹ ہی ریاکشن ہوتا ہے ہر چیز you know مطلب with the flow ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں کی پہلے سے ہی پریپر کر کے رکھا ہے ہاں کچھ لوگ ہوتا ہے جو تھوڑا سا mind game کھیلتے ہیں مطلب بہت ہی شاتر ایک دم strategies پورے پلاننگ کے ساتھ تاگے بڑھتا ہے پہ میرا تو الگی سین تھا میں I was just being myself raw and real actually شاید اسی وجہ سے you were you know favorites of lot many people there and ایک چیز جو ہمیں بگ بوس میں actually کم دیکھنے کو ملتی ہے and that is ہمیں صرف 1 کھنٹے کا دیکھتا ہے بہت ایک بہت so کیونکہ 24 کھنٹے you have to stay there تو we cannot actually visualize کی وہاں کیا چلتا ہوگا so what are your best memories of big boss جو شاید ہم دیکھ نہیں پائے وہاں پہ 1 کھنٹے میں best memories جیسے ہم لڑائی کرتے تھے ہم بہت مزاک بھی کرتے تھے بہت اچھے time بھی spanned کیا ہے سب لوگ ملکے سب کی stories تو games کھیلتے تھے ہم تو وہ چیزیں نہیں دکھائی جاتی تھی تو میں وہ سب مس کرتی ہوں ملکب ایسا ہے کہ آج میں نے کسی سے لڑائی کر لی اور کل اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے میں گیمز کھیل رہی ہی سو 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 ویسے ریال لائف میں نہیں ہوتا ہے کسی سے ہم لڑ پڑتے تو ہم شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے پر وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہاں پہ سب آئیسولیتے بند ایک جگہ میں ایک دوسرے سے ہی سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے آپ لڑو چاہے آپ کچھ بھی کرو کیونکہ وہی آپ کے سامنے آجاتا ہے تو آپ کتنا ٹائم ہی روٹھے رہوگے Also for a person like you who is actually an outsider and جب آپ یہاں پہ آئے till the time ابھی تک you never had a god father never had somebody who could actually guide you how easy or how difficult was it to steer yourself in such a competitive world hustle میں بھی big boss میں بھی دونوں چگہیں competition بہت خاترنا کے so بینہ کسی guidance کے بینہ کسی god father کی پتہ نہیں کہا سے اتنا confidence آیا بس خود پہ وروسہ کرتی ہوں بہت زیادہ god نے ہر کسی کو ایک پاور دیا ہے which is called free will power so ہمارے لئے کوئی بھی چیز impossible نہیں ہے تو this is what i believe and میں بس flow کے ساتھ چلتی ہوں اور میں ڈرتی نہیں ہوں مجھے ڈر نہیں لگتا ہے fearless so ہم آزادی کے بارے بات کرتے آزادی پتہ ہم کبھی بھی youtube پہ search کرتے ہیں یا google پہ search کرتے hustle 2.0 سب سے پہلے پتہ ہے کیا آزادی اتنا بڑا ہیٹ ہوگا ہاں مجھے کئی نا کئی ایسا لگتا تھا کیونکی میں بہت connect کر سکتی مطلب میں نے اپنے life کی story سے ہی وہ گانا میں نے لکھا تھا okay what was the motivation my journey and مطلب اس میں کیا ایسا تھا which actually کون سا ایسا part in particular آپ کی journey کا جو which actually helped you bend down this amazing track آزادی وہی جو میرے کچھ lines ہے کو سچ کرنے میں لگایا میں نے دن رات چلتی رہی باریشوں میں آنسو چھپا کے ڈرتی نہیں خواہیشوں کو آگے لے چاہ کے ہار ماننا نہیں ہے تفانوں سے ٹکرا کے اور چھکنا ہو تو چھک جاتی ہو صرف خدا کے آگے ابھی آپ کا ایک بلکل latest track آیا ہے and I was watching it بہت بہت ڈیفرن ہے جیسے آپ اصل میں ہیں مطلب ہم نے آپ کو بگ بہت رومانٹک سائے سب سہی میں سب غلط کیسے ہو گیا سب غلط کیسے ہو گیا سب غلط تب ہوا جب میرا انسٹرگرام اکاؤن تین بار حک گیا کیوں ہوا تھا مجھے نہیں پتا کس کیا کیا ہوا ہے پر میں اتنا کہوں گی کہ God is there and he's watching everything جیسے چلا گیا ویسے واپس بھی مل گیا and thankfully ابھی ہے تو ابھی اس بار میں اور بات نہیں کریں گے رہنے دیتے ہیں سب سب سہی سانگ جو بہت پیار ملا سارے organic views ہم نے کوئی بھی promotion نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا پت still 1 million views آگیا تو I'm so happy for that وہ میرا خود کا چینل ہے independent artist ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم نے بہت مہنت کیا مطلب ہماری پوری team KO talents ہم سب ناوتیس کے ہے آسام کے اور سیم اچھ تو بہت اچھا vibe اور بہت اچھا لگ رہے ہے صحیح very connecting اور جن z vibe ہے جیسا آج کل کے songs ہوتے ہیں it actually looks like very fresh in nature and very unlike you جیسے ہم آپ دیکھتے آرہ ہیں اس سے بہت لگ ہے that's why also I loved that track آپ اپنے comfort zoon سے بہت 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 دو سانگ ریلیز ہو گیا ایک سب صحیح ایک رنگ ریزا رنگ ریزا جو میں نے انوراک کے ساتھ میں colab کیا تو وہ بلکل instantly بنایا ہم نے وہ بس ایسی مجھ سے ملنے آیا تھا اس نے مجھے گانا سنایا اور اس نے کہا کہ کرتے تو میں کہ کی دیکھو میں گاؤں گی تو ہی میں کروں گی کیونکہ فیلال دیکھو acting کروں گی لیکن ابھی نہیں سوچا وہ دیکھا جائے گا لیکن فیلال میں آرٹیسٹ ہوں مجھے 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 اگر ہو سکتا ہے then only it is possible تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو پھر چل اور ہم لوگ سوچے کانا 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 کچھ بھی مشکل نہیں میری گانا لکھنا بالکل مشکل نہیں کیونکہ I love writing songs I love composing میں وہی کرتی ہو اور it heals می یہ میری پیشن ہے میری hobby بھی بھی آپ اپ 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 فرمہ سنگیزوں کے لئے شرط کے ساتھ سالے کے لئے جب آپ کیا کے لئے جانتے ہیں اور اب ہی کیا ہے؟ پھر حسل اور مجھے کیا ہے حسل ہی چیزیں ہوا یہی چیزیں ہوا ہے میرے لئے حسل ایک بہت بڑا لیسن تھا جب میں اے احدا نہیں بڑھی تو مجھے ریلائز ہوا کہ مجھے سوچ کے لئے میں آجا ہوں مجھے نہیں آتا ہے تو King نے مجھے کچھ ادوائز دیا تھا میں نے فالو کیا میں ہر انٹیو میں بولتی ہو یہ چیز ویڈیوٹویب میں جاؤ فری بیٹس ڈھونڈو اور بس اس پر کمپوز کرنا شروع کر دو گانہ بنانا شروع کر دو دونٹ تنک کہ کہاں سے ریلیس کرو گے کیسے ریلیس کرو گے کب ریلیس کرو گے جس ملے پریکٹس جب آپ پریکٹس کرو گے آپ کونفیڈن ہو جاؤ گے اور پھر کوئی بھی چیز یہ جویڈیوٹوی بہت ہے اپنا یوٹیوٹویب چینل جب ہوتا ہے تو انسان اپنا گھر خرید لیتا ہے ایک ایک چیز کا بہت دھیان رکھتا ہے so do you like when you wake up in the morning آپ چیک کرتے ہیں comments کیسے آئے ہیں likes کتنے ہو گئے views کتے ہو گئے ہیں ہاں کبھی کبھی کرتے ہیں چاہیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے 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 یہاں کیونکہ موسیقی موسیقی معاملہ بہت زیادہ نہیں کچھ ہاں ٹائپس کچھ ایسا آتا ہے ہاں اعتٹیٹیو دیکھو کسیز ہاں ہاں اب اس ویڈیو پہ بھی پلیز کوئی ہیٹ کمیٹس مات ڈالنا تھائیں کے بھائی ماش اس پوزیٹیو وائبز سارے میرے انجلز ہیں میں سب کو انجلز بولتی ہوں فیروز آ کے فرشتے ہاں میرا برادکاسٹ چینل بھی ہے انسا پہ فیروز آ کے فرشتے تو جیتنے بھی میرے فیانس ہیں میں فیانس نہیں بولتی دے ہیں میرے انجلز دے ہیں پروٹیکٹنگ می تو کمنٹس کا تو چلو صحیح ہے بہت جب آپ بگ بوس میں تھی there were a lot of fights بہت یہ بہت نیچرل ہے کہ جب آپ چیزیں بہت چھپا کے نہیں رکھتی ہیں you are who you are تو you just speak up آپ کے پاس جو بھی آپ بیسا بول دیتی ہے بہت سارے لڑائی پی ہوتی ہے so اس سے آپ because you know آپ اپنے گھر سے دور ہیں روپٹ میں وہ word use نہیں کرنا جاتا تو میں بولتی ہوں تو آپ اپنے گھر سے بہت دور ہیں آپ اکیلی ہیں تو آپ اس ٹائم پہ اس نگیٹیویٹی سے کیسے ڈیل کرتی کرنا پڑتا تھا کیونکہ آپشن ہی نہیں تھا باہر نہیں نکل سکتے رہنا تو پڑے گا چاہتی تھی جتنا ہو سکے تھوڑا کم ریاک کروں پر نہیں وہاں پہ تو لوگ کریں گے پوک پرووک وہ سب ہی چلتا رہتا ہے تو اسی لئے میں پھر بیچ میں ٹوٹ بھی گئی تھی میں گھر جانے کی بات کر رہی تھی اسی وجہ سے ہی وا تھا mentally بہت بہت زیادہ افک کرتا ہے یہ ساری چیزیں مجھ سے ہنڈل نہیں ہو پایا تو بی آنسٹ کیونکہ میں کافی ٹائم سے بہت ہی کم عمر میں گھر چھوڑا تو مجھے ایسے آزاد رہنا پسند ہے یہ سب چیزوں سے دور رہنا پسند ہے میں نے انٹیو میں نہیں دکھا تھا کہ we actually ran away from your house five times is it true yeah تو اس کے لئے بھی جگرہ چیہی ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے کہ آپ اتنی کام عمر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے and amazing یہ اسلی میں جو آزادی یہ گا رہی ہیں she actually lives it and I do but یہ بہت اچھی بات نہیں ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ اس کو لے کے influence ہو because یہ سب میں اتنا ہمت نہیں ہوتا ہے کچھ چیزیں آجاتے ہیں لائف میں کہ آپ نہیں سمحل پاتے آپ شاید خود کو کھو بھی سکتے ہو لیکن میں نے بھیر میں اپنے آپ کو ڈھون لیا I am safe and I am alive but میں یہ چیز بلکل پروموٹ نہیں کرنا چاہتی آگے جا کے سرزست نہیں کرنا چاہتے یہ advice but ایک چیز جو آپ کو ضرور کرنی چاہیے جو ضرور سیکھنی چاہیے آپ سے which is if at all کبھی زندگی میں اگر آپ ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام ہوگا how to write hip hop how to write freestyle تو اس کے first chapter میں آپ سب سے پہلے اپنے angels کو یا اپنے fans کو کیا سجیشن دیں اگر آپ کو لکھنا ہے تو ایسے ایسے کرنا چاہیے بس وہی جو king نے مجھے advice دیا وہی میں forward کروں گی بس آپ youtube پہ چاہو اور کوئی بھی instrumental music چلاو جو آپ کو اچھا لگے پہلے سنو جتنا ہو سکے سنو پھر اس کے بعد دھن بنانا شروع کر دو کچھ بنا تو پھر اس کے بعد بس جو آپ feel کرتے ہو جس چیز کے بارے میں لکھنا چاہتے ہو اگر آپ کی بوائی فرن کے بارے میں لکھنا چاہتے ہو یا پھر لائف کے بارے میں یا پھر جو بھی آپ کا experience ہے جس رائٹ it اور بس کرتے رو پہلے پہلے بہت تکلیف ہوگا کیا کر رہی ہوں پر نہیں میں کروں گی آج ایسا ہو رہا ہے کل ایسا ہو رہا ہے پرسو ایسا ہوگا پر دس دن بات کچھ تو بنے گا دو لائن تو بنے گا تو ایسے اگر ہم کرتے جائے تو پھر اچھے سگانا بن جائے گا اگر اچھے سگانا ایڈیا تو ایک اچھا سا ہاں کوپی رائٹ کا دیکھ لینا وہ کوپی رائٹ نہیں ہونا چھے اس کو اگدھون اٹھا ہے and as she said بات نیسیسیری کی ریلیزی کرنا ہے آپ بنا کے رکھ سکتے ہو ایسے میں بہت سارے گانے بنا کے رکھا ہے جو ریلیز نہیں ہے پر کر رہی ہو بھی دی 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 آپ کا process کیا ہوتا ایسے when you write do you look out for a very cozy corner of your room yeah so what i do is candles جلاتی ہاں تو بڑا اچھا خوشبو آتا ہے room freshener candles جلاتے مست اپنا fairy lights لگا ہاں تو اچھا لگتا ہے مجھے تو positively جیسے آپ پوچھتے ہو بھگوان کو ہے تو وہی سارے چیزے میں کرتی before writing اور اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے so in this journey of yours جہاں بہت سارے struggles and then hustle اور اس کے بعد اسلی والا hustle شروع and then big boss and then of course we will again not say this is the manzil but you are still struggling your everyday aap kuch nya kar rahi hai hustling everyday a new track or something is coming up where chichi news are so so what's next acting singing composition ab aage kya karne wali entertainment 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 wow superb yeah so i wish you all the best in all your next adventures yobiya kya ab kuch or naya reality soul i'm hippie soul i'm either se udher udher se udher har jaga so wish to see you very soon again but before that we have some jaldi jaldi answer karne wali questions joh aap ko such na bilkul bhi nhi hai mujhe hustle pasand hai kyunki mujhe hustle pasand hai kyunki hustle ne mujhe eek pahchan diya hai aur khanzadhi ko log jan paaya hai hustle se pehli baat music is dash for me happiness for me baadshah or king haa haa king ne mujhe advice diya aur baadshah but king ne specially diya tha back stage and also king mujhe shout out bhi diya big boss mein bhoat uchha kar rahi yun aur unho nne gaana bhi gaya tha muche dedicate karke so is liye I would say king do you eat anything or junk food khaathe haa khaathe kuch bhi khaathe ho lakin pata ka môti khaathe 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 talmindar singh oh talmindar khamo ji oh that's amazing so woh menei suna khal ratko aur menei 4-5 baar suna hain woh gana repeatedly to mujhe achcha laga i was vibing with it mada bhoat hi uska melody mada bhoat achcha hai bhoat soothing hai ek aapka dream collab kisi ek artist khaathe joh definitely karna achayengi in in yes interview har chaga kaiti ho har chaga kaiti ho wow so please because i really respect him and thank you so much for your advice unhi ki advice ki wajayse se aaj menei sab sahih rang reza aur bhi bhot saare gaanay joa aare me release karungi super so aisehi aapki laif me rang bhrte rehen and aap sab sahih or mein rungo mein ghulti raho thank you very much khan sadir it was lovely having you on our show thank you khan